اپنے پتہ کی ہتھیا کرنے والوں کو سلاکھوں کے پیچھے پہنچانے کے لیے بیٹے نے اپنی نوکری چھوڑ دی قانون کی پڑھائی کی اور خود ہی مقدمہ لڑا اور عدالت سے آجیون کاراواز کی سزا دلائی قریب دس سال تک چلی اس قانونی لڑائی میں کئی رکاوٹیں آئیں جان سے مارنے کی دھمکی ملی فرضی کیس درج ہوئے لیکن انہوں نے ہار نہیں مانی یہ کہانی ہے گریٹر نویڈا کہ رائے پور خادر گام میں رہنے والے آکاش چوہان کی ان کا کہنا ہے کہ ان کا لکش لوگوں کو نیائے دلانا ہے 31 جولائی 2013 کو آکاش چوہان کے پتہ پالے رام کی گھر میں گھسے بائیک سوار تین لوگوں نے چھے گولیاں مار کر ہتیا کر دی تھی پرجنوں نے بتایا کہ گولی خنن مافیا راجپال چوہان اور اس کے تین بیٹوں نے چلائی تھی اس کے بعد پرجنوں نے آروپی کو نامزد کر ماملہ درج کر آیا آروپ ہے کہ پولیس پرشاسن نے ماملے کا سنجھان نہیں لیا پتہ کی ہتیا کے کچھ دیر بعد آکاش کے بھائی کا شب نریلا کے ریلوے ٹریک پر ملا تھا وہ اپنے پتہ کی ہتیا کا چشمدید گواہ تھا آکاش نے آروپیوں کو سزا دلانے کے لیے ہر جگہ گوہار لگائی لیکن سنوائی نہیں ہوئی اسی دوران ان کی ملاقات زلے کے پورو سرکاری وکیل کےکے سنہ سے ہوئی انہوں نے آکاش کو وقالت کی پڑھائی کرنے اور اپنے پتہ کی ہتیا کا کیس خود لڑنے کی صلاح دی اس کے بعد انہوں نے پڑھائی کی اور ہتیارے راج پال چوہان اور اس کے بیٹے سونو چوہان کو عمر قید کی سزا دلانے کے لیے خود پیروی کی حالانکہ سبوتوں کے ابحاؤں میں لوگوں کو بری کر دیا گیا آکاش نے بتایا کہ ان کے پتہ پالے رام ایک ساماجک کارے کرتا تھے یمونہ میں عوید خنن کے خلاف ویرود پردرشن کا نترتو کر رہے تھے پولس اور زلہ پرشاسن سے کئی بار شکایت کی گئی لیکن کچھ نہیں ہو سکا انہوں نے دو ہزار بارہ میں اچھ نیایالے کا دروازہ کھٹ کھٹ آیا اسی سمائے انہیں اور ان کے پریوار کو گمبیر پرعنام کی دھمکیاں ملنے لگیں اکیس جون دو ہزار چودہ کو چھوٹے بھائی کا شو ڈلی کے نریلا علاقے میں ریلوے ٹریک کے پاس ملا تھا آروپ ہے کہ اس کے بھائی کی بھی ریت مافیاؤں نے ہتیا کر دی تھی انہوں نے بتایا کہ آروپیوں کے خلاف کوٹ میں بھی انہیں کئی بار جان سے مارنے کی دھمکیاں ملیں ان کے خلاف باگ پت میں فرضی مقدمہ بھی درج کرایا گیا تھا لیکن اس کے باوجود وہ نہیں ڈرے اور آروپیوں کے خلاف کوٹ میں لڑتے رہے